جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے وہ تین دن میں گائب ہو جاتے ہیں دوستو حالی میں میں نے دو فریش مووی دیکھی ہے جو کی ایک الٹیمیٹ مووی ہے اور اسی لئے اس الٹیمیٹ ہورت ترلر مووی آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں تو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی جا کر چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر لیجے مووی کی سٹارٹنگ نوہ نام کے لڑکی سے ہوتی ہے جس کے موم ڈیٹ نہیں تھے وہ نہ ہی اس کی کوئی بہن تھی اس کی بس ایک مولی نام کی بیسٹ فرنٹ تھی نوہ اپنے لئے ایک صحیح پارٹنر ڈونڈنے کے لئے آن لائن ڈیٹن سٹارٹ کرتی ہے جہاں پر وہ ایک چیڈ نام کے لڑکی سے آن لائن ملتی ہے دنوں ڈیٹ پر جانے کے لئے ڈیسائٹ کرتے ہیں دونوں ایک چینز ریسٹورینٹ میں ملتے ہیں جہاں پر نوہ اور چیڈ ڈینر کر رہے تھے لیکن نوہ کو چیڈ کا بیہیوئر پسند نہیں آیا تھا وہ تھوڑا عجیب تھا اور وہ نوہ کو اپنے ساتھ کیش لانے کو بولا تھا اور اب خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ لڑکا کتنا ویڑ ہوگا نوہ کو چیڈ کا انہائجینک بیہیوئر بھی پسند نہیں آیا تھا اور وہ ڈینر کے بعد اس سے کہتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ میں ریلیشنشپ میں نہیں آسکتی جس پر چیڈ تھوڑا ناراض ہوتا ہے اور نوہ کو الٹا سیدھا بول کر وہاں سے چلا جاتا ہے نوہ کو اپنے کار کے پاس جاتے سمیں یسا لگتا ہے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے لیکن اصل میں یہ ایک آڈنیری آدمی تھا نوہ پھر اپنی بیسٹ فرینڈ مولی کو ساری باتیں بتاتی ہے کہ اس کا ڈیٹنگ ایکسپریئنس کیسا تھا لیکن اپنا گھر پر کام کرتے ٹائم نوہ کا دھیان بار بار اونلائن ڈیٹنگ کی اور جا رہا تھا ایک آدمی اسے گندی سے پک بھیجتا ہے اور نوہ اپنا فون رکھ دیتی ہے نوہ پھر سپر مارکٹ جاتی ہے جہاں پر اسے سارے لوگ عجیب لگ رہے تھے وہ پھر اپنے لئے کچھ خرید رہی تھی اور اس کی ملاقات وہاں پر سٹیو نام کے ایک آدمیس ہوتی ہے سٹیو تھوڑا فنی تھا اور دونوں میں تھوڑی کنورسیشن ہوتی ہے دونوں آپس میں اپنا نمبر بھی ایکسینس کر لیتے ہیں انڈ اگین نوہ اپنی بیسٹ فرینڈ مولی کو بتاتی ہے اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ اب اسے آنلائن ڈیٹنگ نہیں کرنی ہے وہ اصلی میں کسی لڑکے سے ملنا چاہتی ہے گرلوڈ تصمیہ نوہ کو سٹیو کا ٹیکسٹ آتا ہے اور دونوں شام کو ایک بار میں ملتے ہیں یہ ان کی فرسٹ میٹنگ تھی اور اس بار نوہ اس ڈیٹ کو انجوائے کر رہی تھی یہاں کا بارٹینڈر پال تھا جو کہ مولی کا ایکس بوئی فرین تھا پھر نوہ اور اسٹیو میں کنورسیشن ہوتا ہے اور اسٹیو کہتا ہے کہ اس کے بھی مومڈڈ نہیں ہے وہ پروفیشن سے ایک ڈاکٹر ہے جو کہ پلاسٹیک سرجری کرنے میں ایکسپرٹ ہے دونوں پھر ایک کے بعد بہت سارے ڈرنگز ختم کرتے ہیں نوہ کو اسٹیو ایک کیوٹ اور اچھا آدمی لگتا ہے اور وہ اسی لئے دونوں کیس کرتے ہیں دن دونوں اسٹیو کا گھر جاتے ہیں جہاں پر دونوں انٹیمیٹ ہو رہے تھے اسٹیو پہلے تو انٹیمیٹ نہیں ہوتا پر بعد میں وہ بھی نوہ کا ساتھ دیتا ہے اور یہ نائٹ ایسے ہی گجر جاتی ہے اب نیکسٹ مورننگ جب نوہ کی نیت کھلتی ہے تو اسٹیو سو رہا تھا اور وہ اسٹیو کا سوتے ہوئے ایک پکچر کلک کر لیتی ہے نوہ کو بھی اسٹیو اب اچھا لگنا لگا تھا اور وہ باتھروم میں شور لیتا سمیں مولی کو کل رات ہوئی سارے چیزیں ایکسپین کرتی ہے جو کہ دونوں کے بیچ میں ہوا تھا مولی نوہ سے اسٹیو کا سوشل اکاؤنٹ مانگتی ہے لیکن اس کا ایسا کہنا تھا کہ اسٹیو کسی بھی سوشل سائٹ پر نہیں ہے جو کہ مولی کو تھوڑا عجیب بھی لگ رہا تھا اب اور ٹائم ساتھ سپین کرنے لگے تھے اور دونوں ایک دوسرے کے کمپنی کو انجوائے کر رہے تھے اسٹیو نوہ کو ایک ٹرپ کے لئے آفر کرتا ہے جہاں پر اس کے لئے ایک سپرائز تھا جس کے لئے نوہ مان جاتی ہے نوہ مولی کو بھی اس ٹرپ کے بارے میں بتاتی ہے جس پر مولی اسے صرف اتنا کہتی ہے کہ وہ بس اپنا دھیان رکھے اور اس کے ساتھ کونٹیکٹ میں رہے اب اسٹیو کار لے کر ریڈی تھا اور نوہ کے ساتھ وہ نکل جاتا ہے دونوں کار سے شیر سے دور جا رہے تھے اور اسی کارن نوہ کے فون میں نیٹوک بھی کھونے لگا تھا اور مولی کو لوکیشن نہیں بتا پاتی اسٹیو اور نوہ اب رات کے سمیں ایک کوٹش پہنچتے ہیں جو کہ اسٹیو کا ہی تھا پھر اندر آنے پر نوہ یہ دیکھتی ہے کہ اس جگہ بہت عجیب عجیب پینڈنگ سے پر اسٹیو دونوں کے لئے ڈرنک بناتا ہے اور ڈرنک کرتے کرتے نوہ انکونشیس ہو کر زمین پر گر پڑتی ہے اور بس اہی سے اس مووی کی اصلی شروعات ہوتی ہے نوہ کو ہوش آتا ہے تو وہ روم میں تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے اور اثر میں اسٹیو نے اسے چین سے باندیا تھا نوہ اب دیرے دیرے ڈرنے لگی تھی وہ اسٹیو کو کھولنے کے لئے بولڈ رہی تھی لیکن وہ ایسا نہیں کرتا ہے نوہ کو لگ رہا تھا کہ وہ اس کا ریپ کرے گا لیکن اسٹیو اس کا ریپ نہیں کرنا چاہتا تھا بلکہ وہ اسے کچھ اور کرنے کے لئے یہاں پر لائے تھا اسٹیو کہتا ہے کہ وہ اس کو میٹ بیچے گا اور اسے تب تک یہاں پر رکھے گا جب تک وہ دیرے دیرے اس کی بولڈی کا زیادہ سے زیادہ حصہ نہیں بیچ دیتا دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو کی لڑکیوں کا میٹ کھانا پسند کرتے ہیں اور اسٹیو کا کام ان تک میٹ کو بہنچانا تھا اور یہ سن کر نوہ کے پیر سے زمین کسک گئی تھی مولی کا کال نوہ کو نہیں لگ رہا تھا تو وہ اسے ٹیکسٹ کرتی ہے لیکن ٹیکسٹ کا ریپلائے نوہ کے فون سے اسٹیو کر رہا تھا تو وہ اسے گلت پلیس کی لوکیشن اور ایک فیک فوٹو بیچ جاتا ہے یہاں پر نوہ زور زور سے چلہ رہی تھی اور اسے پتہ لگتا ہے کہ اس کے پاس والے روم میں بھی کوئی لڑکی ہے اور اسٹیو اسے بھی نوہ کی ہی طرح یہاں پر لائے ہے اس کا میٹ بیچنے کے لئے اور دیرے دیرے اس کے میٹ کو بھی کھایا جا رہا تھا پاس والے لڑکی کا نام پینی تھا وہ بتاتی ہے کہ اسٹیو ایسے لوگوں کو یہاں پر لاتا ہے جو کہ اسی شہر کے ہیں اور ان کا کوئی پریوار نہیں ہو تاکہ کوئی انہیں ڈھونے نہیں آئے دونوں کے دوسری طرف میلیسہ نام کی لڑکی تھی جو کہ پاگل ہو گئی تھی اور بس اب گانا گنگراتی رہتی تھی مولی کو نوہ کے چندہ ہو رہی تھی وہ اسٹیو کو گوگل کرتی ہے جو کہ ایکچول میں گوگل سے ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ایک پکچر تھی اور مولی جان گئی تھی کہ شاید نوہ کسی ٹربل میں فسی ہوئی ہے ایدھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیو گلز کی بوڈی پارٹس کو کٹ کٹ کر اسے پیک کر رہا ہے اور انہیں ایک باکس میں ڈال کے اور ان کے کچھ پرائیوٹ کپڑے اس باکس میں ڈالتا ہے تاکہ بائر کو اس لڑکی کے اور قریب فیل ہو سکے اور یہ باکس اپنی ڈیسٹینیشن پر بھیج دیا جاتے ہیں نوہ اسٹیو سے کہتی ہے کہ اسے شاور لینا ہے اور اسٹیو اسے شاور دینے کے لیے اوپر لے جاتا ہے جہاں پر نوہ بس باہر بھاگنے کا راستہ ڈھونڈ رہی تھی اور موقع دیکھ کر نوہ موازے باہر بھاگ رہی تھی لیکن اسٹیو اسے پکڑ کر زمین پر پٹک دیتا ہے اور پھر نوہ بھیونس ہو جاتی ہے جب نوہ کی آنکھیں کھلتی ہے تو وہ اپنی باڈی کے پارٹس کو فیل نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ اسٹیو نے اسے انیستیسیا دیا تھا نوہ کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے اور اسے نہیں پتا تھا کہ اسٹیو اس کے ساتھ میں کیا کرنے والا ہے وہ نوہ کے سرجیری کر کے اسے پنشمنٹ کے روپ میں اس کے بٹاکس نکال دیتا ہے ادھر مولی اس بار میں آتی ہے جہاں پر نوہ اسٹیو سے ملی تھی وہاں پر اس کا ایکس بوئی فرنڈ پول تھا جس سے وہ اسٹیو کے کریڈٹ کارٹ کی ڈیٹیل لے لیتی ہے تاکہ وہ اس کا اصل نام جان پائے جو کی اصل میں برینڈن کیمپ تھا برینڈن میں سوشل میڈیا پر نہیں تھا لیکن اس کی وائف اینا کیمپ کی پچرز مولی کو مل جاتی ہے اور اسے اس کا ایڈرز بھی مل جیا تھا یہاں پر نوہ بڑی تقریف میں تھی اور تب ہی اسٹیو یعنی کی برینڈن آ کر ایک لڑکی کو اٹھا کر لے جاتا ہے اس کا میٹ نکالنے کے لئے نوہ اس روم میں رکھی گئی ایک میگزین کو پڑھتی ہے جس میں لکھا تھا کہ اگر تمہیں میگزین پڑھ رہی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیو تمہیں بھی پسند کرتا ہے اور تم اس کا فائدہ اٹھا کر یہاں سے بھاگ سکتی ہو اور یہ ایک لڑکی نے لکھا تھا جو کی نوہ سے پہلے یہاں پر کہت تھی پھر کچھ دیر کے بعد نوہ پینی کو آواز لگاتی ہے جسا سرجری کے لئے لے جائے گا تھا اور پینی ابھی بھی زندہ تھی کہ برینڈن کو ایک بہت بری موت ملے اور سانسات ان لوگوں کو بھی جنہیں ان کا میٹ کھانے میں مجھا آتا ہے مولی بھی اس ایٹرز پر آ گئی تھی جہاں اینہ رہتی تھی اور وہ پول کو اپنی لوکیشن بیش کے یہ کہتی ہے کہ وہ اینہ کے گھر جا رہی ہے اور اگر وہ واپس نہ لوٹیں تو وہ اسے ڈونڈنے یہاں پر آ جائے مولی اینہ کے گھر جا کر اسے نوہ کے بارے میں پوچھتی ہے لیکن اینہ اسے مانا کرتی ہے کہ اس کے ہسپین ایسا نہیں کر سکتے یہاں پر نوہ اسٹیو سے پوچھتی ہے کہ یومن کا میٹ کھانے میں کیسا ٹیسٹ آتا ہے اسٹیو کو تھوڑا عجیب لگتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کا ٹیسٹ ایسا ہوتا ہے جو کہ پہلے کسی چیز کا ایسا ٹیسٹ نہیں کیا ہو اب ادھر مولی اینہ کے ساتھ میں تھی اور تب ہی اسپین اسٹیو یعنی کی برینڈان آتا ہے اور وہ ایسا پریٹنڈ کرتا ہے جیسے کہ وہ نوہ کو جانتا ہی نہ ہو لیکن مولی چھپکے سے نوہ کے نمبر پر کال کرتی ہے اور فون اسٹیو کے پاس بچتا ہے اسٹیو پکڑا گیا تھا لیکن تب ہی پیچھے سے اینہ آ کر مولی کو ہٹ کر کے اسے بہوش کر دیتی ہے اب نیکسٹ سین میں اسٹیو نوہ کے پاس آ کر پوچھتا ہے کہ اس نے میٹ کے ٹیسٹ کے بارے میں کیوں پوچھا تھا وہ اس کے سامنے جان بوچھ کر اچھی بن رہی تھی اور اسٹیو اسے کچھ کپڑے دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے ادھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ اسٹیو کی وائب جو تھی اس کا بھی ایک پیر نہیں تھا تو یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ اسٹیو اسے بھی پکڑ کر لائے ہو یا پھر اس نے اسے شادی کر لی یا پھر اینہ زندہ رہنے کے لیے اس کا ساتھ دے رہی تھی اب نیکسٹ سین میں اسٹیو پھر سے کسی لڑکی کے میٹ کو کٹ کر اسے پیک کرتا ہے اور ایک بڑے سا ریفریجریٹر میں ارک دیتا ہے جہاں پر اور بھی ساری گلز کے بوڈی پارٹ تھے اسٹیو اپنے بیکیارڈ میں ایک بڑی سی سو سے کسی لڑکی کو کٹ رہا تھا اور وہاں پر ہمیں ایک ڈیول سائن دکھائی دیتا ہے پھر شام کو اسٹیو نوہ کے ساتھ دینر کرتا ہے اور یہاں پر نوہ کو بیٹھنے میں بڑی پرابلم ہو رہی تھی نوہ اسے پوچھتی ہے کہ وہ کب سے لڑکیوں کا میٹ کھا رہا ہے جس پر اس کا کہنا ہے کہ جب وہ انیس سال کا تھا تو اس نے پہلی بار کسی لڑکی کا میٹ کھایا تھا اور اسے بہت اچھا لگا تھا وہ اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتا سکتا تھا اور پھر اس نے ایسے لوگوں کو ڈھوننا شروع کیا جنہیں اسی کی ہی طرح لڑکیوں کا میٹ پسند ہے اور اسے پتا چلا کہ پوری دنیا میں اس کے جیسے اور بھی لوگ ہیں جو کہ لڑکیوں کا میٹ کھانا پسند کرتے ہیں اور ایسے لوگ بہت زیادہ امیر لوگ تھے جو کہ اس میٹ کے لیے مو مانگی قیمت بھی دے سکتے تھے اسٹیو نوہ کو بھی یومن میٹ سے بنی ایک ڈش کھلاتا ہے اور اینا بھی اسے کھاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ بہت لا جواب ہے تاکہ اسٹیو کو اس پر ٹرسٹ ہو سکے اور اس سین کے ساتھ دکھایا جاتا ہے کہ کیسے ویلتھی لوگ بھی میٹ کو انجوئ کرتے ہیں جو کہ ایک کمیونیٹی سے بلونگ کرتے ہیں اور ان کی پیٹ پر بھی ایک ڈیویل کا سائن تھا اسٹیو پھر ایرا کو اس کے روم میں چھوڑتا ہے اور مولی کو اٹھا کر اس کا میٹ نکالنے کے لیے اسے لے جاتا ہے جس کے بارے میں نوہ کو کچھ بھی نہیں پتاتا نوہ روم میں واپس آتے ہی اُلٹیا کرتی ہے کیونکہ اس نے ابھی ابھی کسی لڑکی کا میٹ کھایا تھا اور ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیو مولی کے بریسٹ کے سرجین کر کے اسے نکال دیتا ہے اسٹیو پھر سے نوہ کے لیے کچھ کپڑے لاتا ہے اور اسے پھر سے رات کو ڈینر کرنے کے لیے انوائٹ کرتا ہے اور نوہ بھی بس بھاہ نکلنے کے لیے سب کر رہی تھی نوہ ریڈی ہوتی ہے اور چہرے پر ایک نکلی ہسی کے ساتھ میں اسٹیو سے ملتی ہے اسٹیو اسے میلیسا کا میٹ کھلاتا ہے وہ پھر اسے اپنا ایک والٹ دکھاتا ہے جس میں مری گئے لڑکیوں کی پرسنل چیزیں تھیں جو کہ کلائنٹس مانگتے ہیں تاکہ وہ جس کا میٹ کھا رہے ہیں اس سے فیل کر سکے نوہ پوچھتے ہیں کہ اس کا سامان کہا ہے اور اسٹیو کیسا کہنا تھا کہ اس کا سامان اسٹیو نہیں رکھا ہے نوہ کو وہاں پر مولی کا فون بھی دکھتا ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ مولی بھی یہاں پر قید ہے لیکن وہ اپنے ایموشنز کو کنٹرل کرتی ہے اور بعد میں نوہ روتوں میں کہتی ہے کہ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے پھر دونوں کیس کرتے ہیں اور ڈانس کرتے ہیں اب دیرے دیرے وہ انٹیمیٹ ہونے کے قریب آتے ہیں اور جا کر پہلے مولی اور پھر پینی کو آزد کرواتی ہے پینی کا ایک پر کٹا ہوا تھا اور اسی لئے اسے کچن لیفٹ میں بٹھا کر اوپر بھیج دیا جاتا ہے جہاں پر اسٹیو تھا لیکن مولی اور اینا اسے پیٹ کر گائل کر دیتے ہیں اسٹیو پھر اٹھ کر نوہ کے پاس آتا ہے اور اس پر پینی اسے بچاتی ہے پھر تینوں مل کر اسٹیو کو اچھا سبق سکھاتے ہیں اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پول اسٹیو کا گھر پر پہوچھتا ہے مولی کو ڈونڈتے ڈونڈتے ہیں جہاں پر مولی نوہ اور پینی بھاگ رہے تھے لیکن اندر سے اسٹیو گن لے کر آتا ہے اور اس سے پول اُلٹے پر بھاگ گیا تھا جنگل میں تینوں چھوپتے ہیں اور اسٹیو نوہ کو ڈونڈنے آتا ہے ادھر اسٹیو کی وائف اینا بھی یہاں پر پوچھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اندر بہت خون پڑھا ہوا ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ لڑکیاں بھاگ چکی ہیں جنگل میں سٹیو نوہ کو ڈونڈ رہا تھا اور پیچھے سے مولی اس پر اٹیک کر دیتی ہے تینوں لڑکیاں اسے پھر بہت پیٹتی ہیں اور اندر اینڈ نوہ اسٹیو کو اسی کی گن سے شوٹ کر کے مار ڈلتی ہیں اور تینوں اب سیف تھی نوہ کا فون کئی پر چھوٹ گیا تھا اور اسی لئے وہ اپنا فون ڈونڈ نکلے جاتی ہیں اینا اسٹیو کلاش دیکھتی ہے اور اپنے ورکر کو بول کر اسے بھی وہ فریج میں رکھوانے کابول دیتی ہے وہ پھر نوہ سے ملتی ہے اور ایسے پرٹین کرتی ہے جیسے کہ وہ بھی اسٹیو سے بچ کر آئی ہے اور وہ نوہ کا گلہ دبا کر اسے اسٹیو کا بدلہ لینا چاہتی تھی لیکن اینہاو نوہ اس کا گلے میں کی گھوسا کر اسے بچنے کی کوشش کرتی ہے بٹ اگین وہ نوہ کو پکڑ لیتی ہے اب وہ اسے جان سے مارنے والی تھی لیکن مولی اپنے بیسٹ فریج ہونے کا فرض نباتی ہے اور وہ اینہاو کو پیٹ پیٹ کر اسے مار ڈالتی ہے اور سڈنلی نوہ کے فون پر چیٹ کا ٹیکس آتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے مووی کے اینڈنگ کریڈٹ سین میں ہم کچھ امیر لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک ٹیبل کے آسپاس بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی ٹیبل پر بہت سارا خون اور میٹ پڑھا ہوا تھا یہ سب ایک مینیو میں بدل جاتا ہے اور مووی کے اینڈ میں ایک ڈیبل کا سین بھی دکھا جاتا ہے دوستو مووی کا مین فوکس ایک ایسی کمیونٹی کے اوپر ہے جو کہ لڑکیوں کا میٹ کھانا پسند کرتے ہیں اور یہ بہت ہی امیر لوگ ہوتے ہیں جو کہ شاید شیطان کی پوجہ کرتے ہوں گے تب ہی مووی میں بار بار ڈیبل کا سین دکھایا گیا ہے اور شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی کمیونٹی سچ میں ایگزیسٹ کرتی ہو تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کمیونٹی کے بارے میں نیچے کمیونٹ کر کے ضرور بتانا اور ہاں اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک اور کمیونٹ کر کے شیئر ضرور کرنا اور اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب بھی نہ ضرور کر لی جگہ